بجلی مہنگی سے زیادہ چوری ہوتی رہی گزشتہ سال بجلی چوری و نقصانات سے قومی خزانے کو پنتالیس ارب سے زائد کا نقصان پہنچا نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھورٹی نے تقسیم کار کمپنیوں کے بارے میں ریپورٹ جاری کر دی کمپنیوں کا نیپرا کو بھی مامو بنانے کا انکشاف نیپرا ریپورٹ کے مطابق کمپنیاں نیپرا کو لوڈ شیڈنگ کے غلط اعداد و شمار فراہم کر رہی ہیں تقسیم کار کمپنیاں اتھتھر ارب کے بقایاجات کی وصولی میں ناکام رہی جبکہ کمپنیوں کے جانب سے مختلف علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بھی کی جا رہی ہے ریپورٹ میں مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ پر تشویش کا اظہار بھی کیا گیا بتایا گیا کہ پیسکو، سیپکو، ہیسکو اور کیسکو کی کارکردگی میں بہتری نہیں آئی مرمتی کاموں کے دوران ایک سو باون خطرناک حادثات ریپورٹ ہوئے نیپرا کے مطابق نئے کنیکشن کی فراہمی میں پیسکو، لیسکو، فیسکو، کیسکو اور کے الیکٹری کی کارکردگی بہتر رہی بجلی کی تقسیم و ترسیل کے نقصانات کم ترین سطح 20.4 فیصد پر آگئے جبکہ کاراچی میں لوڈ شیڈنگ کے دورانیہ میں کمی آئی ہے